زفر پراچک صاحب یہ جو اس وقت صورتیال میں نظر آ رہی ہے چلیں یہ شرح سود میں کمی کر دی اوبرال بجٹ میں اگر یہ ٹیکسز لگتے ہیں ایک عام آدمی کہاں جائے گا اگر پیٹرول مزید 20-30 روپے مہنگا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہر چیز کی قیمت میں ظاہرے ایک ہم دیکھنے گروت ہو جاتی ہے تو یہ اگر کچھ سیلز ٹیکس وغیرہ لگ جاتا ہے کوئی سو دیر سو اشیاء پر تو مہنگائی کا کیا علم ہوگا آنے والے دنوں میں اسلام علیکم جناب دیکھیں گی بات یہ ہے کہ حکومت جب تک اپنے خرچے کم نہیں کرے گی جو بارہا میں آپ کے پروگرامے میں کہہ چکا ہوں تو یہ کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں ڈیوٹیز بڑھا لیں تو بات نہیں بنے گی اور مزید قرض پر قرض لیں گے اب تو حالت یہ ہے کہ سود کی ادائیکی کے لیے ہم کو قرض چاہیے تو جب تک حکومت اپنے ترقیاتی غیر ترقیاتی پارلیمنٹرینز کے جو انسینٹیبز ہیں وہ سرکاری مرات ختم نہیں کریں گے تو بات بھی بنے گی اور مہنگائی تو بڑھے گی اور کیونکہ اب جو بات ہو رہی ہے ٹرن اوور ٹیکس کی اور پٹرول کے اوپر سیل ٹیکس کی یا لیوی کی اور جو سیلویڈ کلاس ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی تو یہ خرچے کم کیے بغیر بات بنتی نظر نہیں آتی حالانکہ انٹرنیشنلی آئل کی پرائیزز کم ہوئی ہیں تو بجائے یہ کہ عوام کو اس کا ریلیف ملے اس مہنگائی کے دور میں خاص طور پر ہمارے ملک میں عام آدمی کا جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال ہو کے ہے جیسے آج اسٹیٹ بینک نے ڈیرڑ پرسنٹ انٹرسیٹ کم کیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کو یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ جو مہنگائی میں کمی آئی اور جو ہمارا انفلیشن کا ریڈ بہتر ہوا انٹرس اور جو انویسمنٹ بہتر ہوئی سٹاک ایکسینج بہتر ہوا ڈالر کنٹرول میں آیا ریمیٹنس ہماری بڑی اور جو جو خاص طور پر جو آرمی چیف آئی ایس ای چیف کے جو ایڈمنیسٹیٹیو میئرز کی ویڈ سے جو بہتری آئی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گیڑ سا ٹیپس کم کرنے سے کہیں دوبارہ مہنگائی شروع نہ ہو جائے یہ بھی دیکھنے والی ہے زور صاحب یہ ٹیکس کا کوئی نظام یا کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ پیٹرول پر اگر بلفر ساٹھ روپے لیوی ہے تو ایک رکشے والا یا ایک بائک چلانے والا کوئی پچیس تیس چالیس زار کمانے والا بھی اتنی لیوی اور اتنی ٹیکسز ادا کر رہا ہے باقی چیزوں پر بھی اسی حساب سے اور جو لاکھوں کمار رہا ہے وہ بھی اتنی ٹیکس ادا کر رہا ہے تو یہاں کوئی میکنزم کیا بن سکتا ہے اس پر کوئی غور ہو سکتا ہے لیکن جناب میکنزم بنے ہوئے ہیں بہت سارے اور بہت آسان ہیں اس کے لیے ہمیں ویل چاہیے جو ویل ہمارے ہیں نہیں ہے اور ہماری انٹینشن صحیح نہیں ہے ہم نے جو آپ کا جی ڈی پی کا 40% ہے اس کو معاف کیا ہے نظر انداز کیا ہے جو آپ کا جی ڈی پی کا 20% اگری کلچر ہے اس کو آپ نے بلکل کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے اور آلموسٹ 20% جو آپ کا جی ڈی پی کا ریٹیل سیکٹر ہے ہول سیل سیکٹر ہے وہ ہم نے بلکل نظر انداز کی ہوئی ہے وہ ایک شٹر پاور بن گئے ہیں سٹریٹ پاور بن گئے ہیں دکاندار وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اگر آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو سیلویڈ کلاس ہے وہ ٹریڈر سے ایکسپورٹر سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے بزنس ایمپائرز کھڑے ہوئے ہیں انڈسٹری کے اندر ہو چاہے آپ کے ریٹیل سیکٹر میں ہو چینج ہو پریٹر ہول سیلر اتنے بڑے بڑے بگ شوٹس اگر وہ سیلویڈ کلاس سے آدھا ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں آپ کا ایکسپورٹر سیلویڈ کلاس سے آدھا ٹیکس بھی نہیں دے رہا تو ایسے کاروبار کا ایکسپورٹ کا فائدہ جہاں تک بات ہے کہ اس کا سسٹم بنانے کی بہت آسان بات ہے ایک جو ہم نے فائلر اور نون فائلر والی جو یہاں پہ کیٹیگری پیدا کر دی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی آپ کے پاس جو ناظرہ کی شکل میں آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ دنیا کا بہترین ڈیٹا ہے آپ شراختی کارٹ کو ہی NTA نمبر تصور کر لیں اور جو آپ کا ٹیکس پیئر ہو اس کو یہ فیسیلیٹی آپ دیں چاہے موائل فون ہو چاہے ٹیبلنگ ہو چاہے پاسپورٹ ہو اس کا چاہے اس کا اوور سی ٹرپ ہو تو دیکھیں اگر آپ ملک میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا تو آپ کم سے کم ٹیکس پیئر بنیں تو آپ کو یہ فیسیلیٹی ملنی چاہیے ہم کو اپنے رائٹس یاد ہیں ڈیوٹیز یاد نہیں ہیں ملکل صحیح اور جب ایک آدمی جس نے ٹیکس دینا ہے ایک ملین دو ملین پانچ ملین دس ملین ہم اس کو کہتے ہیں کہ نون ٹیکس نون فائلر کے اندر تم آ جاؤ وہاں پہ ایک لاکھ روپے دے دو اور جو فائلر ہے وہ پچاس دے رہا ہے تو وہ خوشی خوشی دے دیتا ہے اس کے بدلے کا جو ٹیکس ہے وہ ایک ڈرائیور مزدور چوکیدار مالی دے رہا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا